ٹیم انڈیا کے بولروں کے سامنے نیوزی لینڈ نے کیا سرینڈر ٹیم انڈیا کے بولروں سے کرکٹ جگت میں حل چل پاکستان میں ہہاکار پاکستانی بولی جس نیوزی لینڈ کے سامنے ہماری ٹانک آپتی تھی ٹیم انڈیا نے اسے پیروں تلے کچلا پہلے سری لنکا کو اب نیوزی لینڈ کو پیٹا سری لنکا کو اکھتر پر تو نیوزی لینڈ کو ایک سو آٹھ پر کیا دھیر ٹیم انڈیا کی بڑتی طاقت دیکھ کر ویدیس کے کرکٹر ہمیں حل چل مچا ہوا ہے کرکٹ ٹیم میں حل چل ہوئی ہے آسٹریلیا ٹیم ڈرہ ہوا ہے نمسکار میں ہوں اور میرا اور آپ سبی کا اس خاص بیڈیو میں سواگت ہے ہم آپ کو پاکستانی کرکٹ ایکسپرٹس اور وہاں کے جنتا کی آڈیو کلپ سنائیں گے وہ دہست میں ہیں بول رہے ہیں کہ جس نیوزی لینڈ کے سامنے ہماری ٹانک آپتی تھی اس کے سامنے ٹیم انڈیا ٹیم انڈیا اسی نیوزی لینڈ کو پیٹ رہا ہے دوستو اس بیڈیو میں ہم بھارت اور نیوزی لینڈ کے بیچ کھیلے گئے میچ کی پوری سکور کارڈ اور پورا ہائلائٹس ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں پاکستانی ایکسپرٹس اور میڈیا کا آڈیو کلپ بھی سنائیں گے جس سے آپ کو پورا کلیر ہو جائے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیم انڈیا نے ٹاؤس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کے لیے فیصلہ کیا اور اس کے بعد فیل ایلن اور کونوی جو یہ تو بیٹنگ کرنے آتے ہیں لیکن ان کی پارٹنرسپ کے بل سات رن چل پاتی ہے اور پھن ایلن جیرو پر آؤٹ ہو جاتے ہیں کونوی سات رن بناتے ہیں سولہ بول کھیل کر اور وہ بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں ہینری نکولیس اور ڈیریل میچل بھی کچھ خاص نہیں کر پائے لیتھم اور گلین فلیپس بھی زیادہ کچھ نہیں کر پائے نیوزیلینڈ کے طرف سے گلین فلیپس نے 36 رن سب سے ادھک رن بنائے ایمبریسویل جو پچھلے میچ میں 140 رن ٹھوک دیئے تھے وہ کے بل 22 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے یہ دیکھ کر پاکستانیوں کی پچھوارے میں آگ لگی ہوئی تھی کہ پاکستان کے بولر نیوزیلینڈ کے سامنے کچھ نہیں کر پا رہے تھے لیکن انڈیا کے بولروں نے صرف 108 رن پر ان کو ڈھیر کر دیا اس کے بعد آتے ہیں سینٹنر سینٹنر بھی 27 رن کھیل کر چلتے بنے اس کے بعد شپلی اور لوکی فارگشن اور ٹکنر نے زیادہ کچھ کر نہیں پائے سنگل ڈیزٹ میں ہی آؤٹ ہو گئے اس پرکار ٹیم انڈیا نے نیوزیلینڈ کو 108 رنوں پر ڈھیر کر دیا بات کرتے ہیں بولنگ کی تو انڈیا کی طرف سے بولنگ کرتے ہوئے شمی اور سیراج نے چار وکٹ جھٹکے اور ایک وکٹ محمد سیراج کو ملا شاردول تھاکور بھی ایک وکٹ پائے چھار پوائنٹ تین کی اکونومی سے جو ہے تھاکور نے بالنگ کیا ہردیک پانڈیا کی بات کریں تو چھے اوبر میں 16 رن دے کر دو وکٹ انہیں بھی ملا اور 2.7 کی اکونومی سے بالنگ کیا واشنگٹن سندر کو بھی دو وکٹ ملے انہوں نے تین اوبر میں 7 run دیئے اور 2.3 کی اکونومی سے بالنگ کیا اور ساتھ میں انہیں دو وکٹ بھی ملا اس پرکار نیوزیلینڈ نے 108 رن کا لکش جو ہے تو رکھا تھا اور بھارت ٹیم کو بنانے تھے جیتنے کے لیے 109 رن بھارتی ٹیم کی اور سے روحش شرما اور شومن گل بیٹنگ کرنے آتے ہیں اوپنی کرتے آتے ہیں اور بہت اچھی سلوات جو ہے تو ٹیم انڈیا کو دیتے ہیں روحش شرما 50 رن بنایا وہی شومن گل نے 53 بال کھیل کر 40 رن بنائے اور جیت کی نیو رکھ دی کوہلی آئے اور کوہلی زیادہ دیر ٹک نہیں پائے لیکن گیرہ رن بنا کر وہ بھی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد عشان کشن نے آیا اور ٹیم کی پاری کو آگے بڑھایا اور شومن گل کے ساتھ جیت دلا دی ٹیم انڈیا کے لیے یہ جیت بہت ہی آشان تھی اور ٹیم انڈیا نے بتا دیا وشکوں کی ہماری بیٹنگ ہی نہیں ہمارا باولنگ بھی بہت زیادہ مجبوط ہے جس پرکار سے پچھلے میچ میں ٹیم انڈیا کے باولروں نے زیادہ کمال نہیں کر پایا تھا اور 350 رن کے لکش کو صرف 12 رن سے جیتا تھا یہ مارجن تھا جس سے بہت سارے سوال ٹیم انڈیا کے باولروں پر کھڑے ہو رہے تھے لیکن جس طریقے سے ٹیم انڈیا کے باولروں نے کمبیک کیا ہے وہ سبھی کو ایک قرارہ جواب ہے اور اب تو کئی سارے ٹیم کو ڈر بھی لگنے لگا ہے کہ ٹیم انڈیا کی ایسے خطرناک باولنگ کے سامنے ورلڈ کپ میں ہم کیسے کھیل پائیں گے سب سے زیادہ چنتہ ستا رہی ہے پاکستان کو کہ ہم ٹیم انڈیا کو کیسے روک پائیں گے جو کی ہمارا ریکارڈ ٹیم انڈیا کے سامنے ورلڈ کپ میں بہت زیادہ برا ہے اس کو لے کر پاکستان کی ڈر سامنے آ رہا ہے جو کی سوشل میڈیا میں بتایا جا رہا ہے آپ بھی شنیے ان کا آوڈیو کلپس تو دوستو آپ نے سنا کیا کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں جیسے بابا راجم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اسی پرکار سے ابھی بھی ہونے والا ہے اور پاکستانی بہت زیادہ اپنے ٹیم کو کوس رہے ہیں اور گالی بھی دے رہے ہیں دوستو کپی رائٹ کے قائرن ہم آپ کو اور زیادہ آوڈیو کلپس نہیں سنا سکتے نہیں تو ہم آپ کو بتاتے لیکن ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کے ٹیم ایک دم رو رہے ہیں اپنے ٹیم کو لے کر جس طریقے سے نیوزی لینڈ سے ان کی ٹیم ہاری ہے وہ ایک دم دہست میں ہے اور ٹیم انڈیا جس طریقے سے نیوزی لینڈ کو اپنے گھر میں ہی پچھاڑ رہی ہے ان کو دیکھ کر ان کے آنکھوں سے خون نکل رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا اتنی مجبوط کیسے ہو سکتی ہے ان کو لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا definitely اس ورلڈ کپ کو جیت کر لے جائے گی اور ٹیم انڈیا ورلڈ کپ جیتنے کے بہت بڑے دعویداری پیش کر چکی ہے کیونکہ ٹیم انڈیا کے بولروں نے اتحاس قائم کر دیا ہے نیوزی لینڈ جیسے ٹیم کو 108 رنوں پر دھیر کر دینا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور ٹیم انڈیا کے جس طریقے سے بلے باج پرفارم کر رہے ہیں چاہے وہ شومنگل ہو ویرات کولی ہو روحی شرما نے بھی پرفارم کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے پیچھلے میچ میں بھی 34-35 رن بنائے ابھی بھی انکیاون رن بنائے اور شومنگل ابھی 40 رن بنائے ہیں پیچھلے میچ میں 200 رن بنائے ہیں اس سے پہلے بھی شتک بنایا ہے انہوں نے اس سے پہلے 70-80 رن بنائے ہیں تو کنسسٹینسی کے ساتھ ٹیم انڈیا کے ہر کھلاڑی جو ہے تو پرفارم کر رہا ہے باولنگ کی بات کریں گے تو باولنگ میں محمد سیراج کنسسٹینسی کے ساتھ ویکٹ لے رہے ہیں پیچھلے میچ میں انہوں نے 4 ویکٹ لیا تھا اس سے پہلے بھی 4 ویکٹ لیا تھا اس میچ میں 1 ویکٹ لیا تھا اس میچ میں جو ہے تو محمد شمی نے 3 ویکٹ لیا کuldیپ یادوں نے 2 ویکٹ لیا ہاردک پانڈیا نے بھی 2 ویکٹ لیا لگ بھگ ہر کھلاڑی اپنا کام کر رہا ہے اس لئے ٹیم انڈیا بہت بڑی دعویداری پیس کر چکی ہے ورلڈ کپ جیتنے کے لیے اور اسی سے جو ہے تو ہر ٹیم ہر پلیئر جو ہے تو خوف میں ہے بیدیسی پلیئر بیدیسی ٹیم خاص کر کے ٹیم انڈیا کے پرفورمنس کو دیکھ کر ایک دم صدمے میں ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ٹیم انڈیا ورلڈ کپ لے جانے والی ہے دوستو ہماری ریویو آپ کو کیسا لگا کیا ٹیم انڈیا بہت بڑی دعویداری پیس کر چکی ہے ورلڈ کپ جیتنے کے لیے آپ اس ویڈیو کے انت میں کمنٹ میں جرور بتائیے گا اور کیا آپ ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ٹیم انڈیا ورلڈ کپ جیتے ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا اور یدی آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے ہم آپ کے لیے کرکٹ سے جڑی ہر خبریں لاتے رہیں گے کنٹروورسی، اپڈیٹ، اینالائزز سب کچھ آپ کو ملے گی تو دوستو ہم آپ کو ملیں گے اگلے ویڈیو میں جے ہن، جے بھارت موسیقی